مجھے چنتہ نہیں ہے کہ میں جیوت رہوں یا نہیں رہوں میری لمبی عمر رہی ہے اور میں یہ اس پر مجھے اگر گورت کسی چیز پر ہے تو اس پر ہے کہ سارا جیون میرا سیوہ میں گیا اور جب میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتا میرا ہے وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو جیوت کرے گا اوڑیشہ کے بھوونیشور میں دیش کی پہلی مہیلا پردھان منتری اندرہ گاندھی کا یہ وہی آخری ایتحاسک بھاشن تھا جسے انمان لگایا گیا کہ انہیں اپنی موت کا احساس پہلے ہی ہو چکا تھا اس بھاشن کے اگلے ہی دن دلی میں ان کے نواز تھان پر گولی مار کر ان کی ہتھیا کر دی گئی اس گھٹنا نے دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو جھگ جھور کر رکھ دیا تھا سمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت پر ہماری یہ خاص سیریز اور آپ کے ساتھ میں ہوں سنجیب جوہان تو دنیا بھر کے لوگ اندرہ گاندھی کو آئرن لیڈی کے روپ میں جانتے ہیں کچھ لوگ انہیں سخت مزاج تو کچھ انہیں تانہ شاہ بھی بلاتے ہیں لیکن جس محلہ کو کبھی ان کی کیابنٹ جی ان کی اپنی ہی کیابنٹ کے لوگ گونگی گڑیا بلاتے تھے آخر وہ تانہ شاہ کیسے بن گئی تو آپ کو ایک پرانا قصہ بتاتے ہیں پردھان منتری جوہالال نہروں کا دوسرا کاریکال چل رہا تھا اس وقت اندرہ گاندھی کانگریس کی ادھیکش تھی تو ایک صبح علاوہ بات کے آنند بھون میں کھانے کی ٹیبل پر نہروں جی ان کی بیٹی اندرہ اور دامات فیروز گاندھی بیٹھے ہوئے تھے چائے پر چرچہ ہوئی تو بات سیاست کی ہونے لگی اور پھر یہ بات بحث میں بدل گئے مدہ تھا کیرل کی پہلی چنی ہوئی کمیونسٹ سرکار کو برخواست کرنے کا اندرہ کے دباؤں میں ہی کیرل سرکار کو برخواست کیا گیا تھا اس پہز کے دوران فیروز نے اندرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تو فاسی بات ہے اس قصے کا ذکر کرتے ہوئے سویڈش پترکار اور لے خک برٹل فالک نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ فیروز گاندھی ایسے پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی پتنی اندرہ کی تانہ شاہی پرورتی کو پہچانا تھا خیر وقت آگے بڑھا سال 1964 میں نیرو کی موت کے بعد جیسے دیسے شاستری جی کو تیش کا پردھار منتری بنائے گیا لیکن 1966 کے جنوری مہینے میں تاشکانگ میں ان کی رہ سمائی موت نے پھر دھرم سکٹ میں ڈال گیا اس پار پھر وہی سوال کھڑا ہو گیا کہ کون بنے کا پردھار منتری یہ پردھار منتری کی ریس مرارجی دیسائی ایک بار پردھار منتری بننے سے چوک گئے تھے لہٰذا اس بار وہ موقع نہیں گاوانا چاہتے تھے لیکن ان کے راستے میں پورا کانگریس سنڈیکیٹ کھڑا تھا جس میں K کامراج نیلام سنجیو ریڈڈی S نیجی لنگپا S کے پاٹیل ہتیندر کے دیسائی ویرندر پاٹیل سین پونچا آتولی گھوش ستیندر ناریان سنہ چندربان گوپتا پیم نادگوڑا آشوک مہتا تربون ناریان سنگھ رام سباک سنگھ اور بیڈی شرما جیسے کئی بڑے نیتا تھے اندیرا انڈیا's most powerful پرائی منسٹر کتاب لکھنے والی ورشت پترکار اور لےخک سائرکا گھوش لکھتی ہیں کہ شاستری جی کے نیدن کے بعد ایک بار پھر سے سنڈیکیٹ ایکٹیو ہو گیا تھا جو کانگریس سردیکش کے کامراج کو پردھارمنتری پت پر کابز ہونے کے لیے منع رہا تھا لیکن کامراج کا کہنا تھا مجھے رہنے دو میں نہ تو ٹھیک سے ہندی جانتا ہوں نہ انگریزی پھر کیسے پیم بن سکتا ہوں وہ بولے دیش ایک غیر ہندی بھاشی ساؤتھ انڈیا کو پیم کے روپ میں سویکار ابھی نہیں کرے گا سنڈیکیٹ کامراج کی بات سے سہمت ہو گیا لیکن وہ مرارجی دیشائی کو پیم کی کورسی سے دور رکھنا چاہتے تھے سنڈیکیٹ کا یہ ماننا تھا کہ مرارجی پیم بن گئے تو وہ اپنی منمرضی کریں گے اور یہ وہ سمیت تھا جب اندرہ گاندی سوچنا پرساران منتری تھی سنسد میں کسی بھی پرشن کا اتر دینے میں اس سمیت ان کے ہاتھ پہر کامتے تھے سنڈیکیٹ کے لوگ انہیں گونگی گوڑیا کہا کرتے تھے اس لیے انہیں لگتا تھا کہ یہ گونگی گوڑیا پیم پتھ کے لیے پرفیکٹ چوائز ان کے ذریعے سنڈیکیٹ سرکار نے من مانی کر سکتا تھا اور نیرو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی منہ بھی نہیں کر سکتا تو انیس سو سرسٹ کے آم چناؤں میں تیرہ مہینے باقی تھے ہندرہ گاندی راشتری چہرہ تھی ان کی چہرے پر آسانی سے ووٹ بھی مانگی جا سکتے تھے تو ان سب حالات کو بھاپتے ہوئے مرار جی کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ دوسری بار بھی پی ایم کی کرسی ان کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے انہوں نے ایک چال چلی انہوں نے کامراج سے کہا پی ایم پتھ کا فیصلہ چناؤں سے ہونا چاہیے کامراج مان گئے انیس جنوری 1966 کو اندرہ اور مرار جی کے بیٹ چناؤں ہوا نتیجہ وہی آئے جو سنڈیکیٹ چاہتا تھا اندرہ کو 355 اور مرار جی کو کل 179 ووٹ ملے تو اس طرح سے اندرہ پی ایم چن لی گئی چوبیس جنوری 1966 کو شپت لینے کے ساتھ ہی اندرہ دیش کی پہلی مہیلہ پردھار منتری بنی اس کے بعد اندرہ گاندی نے دیش کی باگلور سمالی تب دیش میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوخہ پڑ گیا تھا 65 کی جنگ کے بعد امریکہ نے بھارت اور پاکستان دونوں کی مدد کرنا بند کر دیا تھا اس وجہ سے اندرہ پہلی بار پردھار منتری کے طور پر ویدیش دورے پر امریکہ گئی تھی تب امریکن اخباروں نے لکھا تھا نیو انڈین لیڈر کمس بیگنگ مطلب تھا بھارت کی نئی نیتا بھیک مانگنے چلی آئی اگلی سالی دیش میں چوتھی بار لوگ سبھا چناؤں ہونے جا رہے تھے فروری میں ہونے والے چناؤں کو لے کر اندرہ گاندھی زوردار چناؤں پر چار کر رہے تھے آٹھ فروری کو اندرہ بھوہشوار میں ایک ریلی کو سمبودھت کر رہی تھا اوڈیشہ میں سوطنطر دلوالوں کا دخل زیادہ تھا انہیں پورا بروزہ تھا کہ وہ بہمت سے جیت جائیں گے لیکن وہ لوگ اندرہ کے بھاشن سے کافی ناراس لگے کچھ لوگوں نے سبھا میں ہنگامہ شروع کیا اور اندرہ کے بھاشن دیتے ہوئے بھیڑ سے پتھروں کی برسات ہونے لگے ایک پتھر اندرہ گاندھی کی ناک پر آ کر لگا خون بہنے لگا وہاں موجود سرکش شادی کاری اور ستھانی کانگریسی نیدہ اندرہ کو منچ کے پیچھے سرکشت ستھان پر لے جانا چاہتے تھے لیکن اندرہ نے کسی کی نہیں سنی وہ منچ پر ڈٹی رہی ان کی ناک سے لگاتار خون بہتا رہا انہوں نے اسی حالت میں ناک پر رومال رکھا اور اوپا درویوں کو للکارتے ہوئے کہا یہ میرا نہیں یہ دیش کا اپمان ہے کیونکہ میں پردھان منتری ہونے کے ناتے دیش کا پرتنے دردتو کرتی وقت آگے بڑھا سال آیا 1971 جب پاکستان نے 3 دسمبر کو آپریشن جنگیز خان چلایا اور کشمیر پر حملہ کر دیا پشتمی حصے سے پاکستانی بھائی سینا نے بم گرانے شروع کر دیا یہ وہ دور تھا جب پوروی پاکستان جسے اب ہم پانگردیش کہتے ہیں وہاں پاکستانی سینا کی آتی اچاروں کے چلتے روز ایک لاکھ شرنارتی بھارت آ رہے تھے جسے بھارت کی عرض ویستہ پوری طرح سے بھی گھڑنے لگی امریکہ نے بھی اس پر دخل دینے سے منع کر دیا تھا جب پاک نے حملہ کیا اندرہ کلکتہ میں ایک صبح میں بھاشن دے رہے تھے ساکرکہ گھوش اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اندرہ نے حملے کی خبر سن کر کہا تھانگ گاڈ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا اب ہمارے پاس یدھ کرنے کی تھوز وجہ آ گئی اس وقت ساری دنیا نے اندرہ کا لوہمان لیا تھا کیونکہ ایک طرف وہ کورٹنیتی مورچے پر پاکستان کو بے پردہ کرنے کا کام کر رہی تھے تو وہیں دوسری طرف سینہ کو جوابی کاروائی کرنے کا آدیش دے چکی تھے اندرہ کا آدیش ملتے ہی دیش کی سینہ نے پاکستان پر چڑھائی کر دی پاکستان سے جنگ جاری تھی امریکہ اس کی پوری مدد کر رہا تھا 12 دسمبر کو اندرہ نے دلی کے رامنیلا میدان میں ایک جن سمودھن میں کہا ہم کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے آگے چھکیں گے نہیں ہم اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے ضرورت پڑی تو دشمن کا مقابلہ مکوں سے بھی کریں گے حالکہ 14 دن میں ہی لڑائی ختم ہو گئی امریکہ کا ساتھوں بیڑا جب تک بنگال کی کھاڑی پہنچا اس سے پہلے ہی پاکستان سرنڈر کر چکا تھا تو دنیا کے دہاس میں پہلی بار 93,000 سینکوں نے ایک ساتھ ہتھیار ڈالے تھے اور اس طرح پانگلہ دیش کا جنب ہوا تھا اب اگر اندرہ کی بات ہو رہی ہے تو ایمیجنسی کا ذکر کرنا تو بنتا ہی ہے تو سال آیا 1975 جے پرکاش ناریان کی نیترتو میں دیش بھر میں اندرہ گاندی کے خلاف پردرشن کیا جا رہے تھے اسے لوگ جے پی آندولن کے نام سے بھی جانتے ہیں اسی آندولن سے آگے چل کر کئی بڑے نیتا نکلے اور بڑے بڑے پدوں تک پہنچے خیر تو جیسا ہم بتا رہے تھے 12 جون 1975 کو الہاباد ہائی کورٹ نے اندرہ گاندی کے چناؤ کو عوائد گوشت کر دیا اور 6 سال تک ان کے چناؤ لڑنے پر روک لگا دی اندرہ پر آروپ تھا کہ ان کے نیجیس سچیو یشپال کپور نے چناؤ کے دوران بجلی کا استعمال کیا گیا تو کوٹ کے اس فیسلے کے بعد انہیں پت سے ہٹنا تھے اندرہ کی اچھی دوست رہی پتل جیکر اپنی کتاب اندرہ اب بائیوگرافی میں لکھتی ہیں اندرہ تو پت سے ہٹنے کا من بنا چکی تھی ان کا چھوٹا بیٹا سنجے جب اپنی ماروتی کار کے کار کھانے سے شام کو لوٹا تو انہوں نے چیکھتے ہوئے کہا کہ ماں کے اسطیفہ دینے کا کوئی سوال نہیں بنتا سنجے نے کہا آج جو وفاداری کی قسمیں کھا رہے ہیں ستہ ہاتھ میں آتے ہی پیٹ میں چھوڑا بھوگ دیں گے وہ اندرہ کے نیچی سچیب رہ چکے آرکت دھوان نے دعویٰ کیا کہ اندرہ اپنا اسطیفہ ٹائپ کروا چکی تھی لیکن انہوں نے کبھی دستخط نہیں کی اندرہ کے راجنیتک سلاکار رہے صدحات شنکرے نے ایک انٹرویو میں کہا اندرہ پت سے ہٹے کا من بنا چکی تھی اس دوران بابو جگ جیون رام نے اندرہ سے کہا کہ آپ کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے اگر آپ پت چھوڑ بھی رہی ہیں تو آپ کے اترادیکاری کا چناو ہم پر چھوڑ دیچے تو راجنیت سے جلے جانکار بتاتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد اندرہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور انہیں سنجے کی بات پر بھروسہ ہو گیا تھا اس گھٹنا کا زکر ساگرکہ گھوش نے بھی اپنی کتاب انڈیا's most powerful prime minister میں بھی کیا ہے اس کے بعد وہ ہوا جس کی دیشواسیوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی 25 جون 1975 کو اندرہ نے دیش میں ایمرجنسی لگا دی ویپرکش کے سارے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا گیا پریس پر پابندی لگا دی گئی نسبندی جیسے کئی کارکرموں نے جنتہ کو ناراض کر دیا تھا 25 جون 1975 سے 21 مارچ 1977 تک 21 مہینے بھارت نے آپاد کال کا دنش جھیلا جس کا خامیازہ اندرہ کو اگلے چناؤں میں بغتنا پڑا پہلی بار کانگریس کو اتنی بڑی ہار ہوئی تھی کانگریس سے دیش کی جنتہ غصے میں تھی لہٰذا پہلی بار دیش میں جنتہ پارٹی کی سرکار بنی مرارجی دیشاہی کو پردانمنٹری بنایا گیا لیکن جنتہ سرکار میں منترالیوں کو لے کر آپسی جھگڑے شروع ہو گیا تھا اندرہ گاندھی کچھ مہینے چپ رہی اسی دوران بیہار میں ایک بڑے ہرتیا کانڈ کی خبر سامنے آئی بیہار کے بیلچی میں کچھ دبنگوں نے دلیتوں پر گولی چلائی اور 11 لوگوں کو جلا کر مار ڈالا چار مہینے پہلے ہی چناؤں میں بلی ترہ ہاری اندرہ کے لیے پولیٹیکل مائلیج کا یہ سنہرہ موقع تھا جس کے چلتے بینہ وقت گوائے وہ بیلچی کے لیے روانہ ہو گئے اندرہ پٹنا تک ڈرین سے پہنچی اس کے بعد جیپ سے کافی لاؤں کا آگے بڑھا جیپ بھی راستے میں پھنچ گئی تو اندرہ ٹریکٹر پر سوار ہو کر آگے بڑھے جب ٹریکٹر بھی پھنچ گیا تو اندرہ نے اپنی ساڑھی ٹکنوں تک اوپر چڑھائی اور کیچڑ میں ہی چلنے لگی بیہار کے ورشت پترکار جنادن تھاکور اپنی کتاب اندرہ گاندھی and her power game میں لکھتے ہیں اندرہ نے کیچڑ میں قدم بڑھائے اس دوران کسی نے سجاہت دیا اندرہ ہاتھی سے بھی جائے جا سکتا ہے اندرہ نے کہا ہاتھی منگوائے جائے اس کے بعد جیسے تیسے اندرہ بیلچی پہنچی اندرہ کے اس دورے نے دس منٹ میں ان کی چھوی بدل کر رکھ دی اور ان کے ووٹروں نے دس منٹ میں انہیں ماف کر دیا تو بیلچی سے لوٹتے وقت اندرہ نے اپنے سب سے بڑے ویروتی جے پرکاش نیانہین سے بھی ملاقات کی اس ملاقات کے بعد جے پی جب تک جیویت رہے انہوں نے کبھی بھی اندرہ کے خلاف بیانبازی نہیں کی تین سال بعد انیس سو اسی میں مدھیا ودی شنا ہوئے اور ایک بار پھر اندرہ گاندھی نے تین سو تیرپن سیٹوں کے ساتھ زبردست باپسی کی لیکن اسی کے دشک شروع ہوتے ہی پنجاب میں حالات بھی گڑھنے لگے پنجاب میں خالستان کی مانگ زور پکڑ چکی یاندولن جرنیل سنگھ بھنڈرہ والے کی اگوائی میں چل رہا تھا بھنڈرہ والے نے امنید سار کے گولڈن ٹیمپل یعنی ہرمندر صاحب کو اپنا اڈڈہ بنا لیا تھا اسے پکڑنے کے لیے اندرہ کے آدیش پر سینہ نے ہرمندر صاحب پر حملہ کر دیا خوب خون خرابہ ہوا تھا اس گھٹنا سے سکھ سمودائے کے لوگوں کی بھاونہیں کافی آہت ہو پنجاب کی لوگوں میں اندرہ کو لے کر کافی غصہ تھا جسے دیکھتے ہوئے جاچ ایجنسیوں نے اندرہ کی سرکشہ میں تینات سکھ جوانوں کو ہٹانے کا سجھاؤ بھی دیا تھا اندرہ نے منا کر دیا تیس اکٹوبر انیس سو چور آسی کے دن اندرہ گاندھی نے اڈیشہ کے بھونیشوال ایک ایدھی ہاسک بھاشا دی جسے سن کر ایسا لگ رہا تھا مانو انہیں اپنی موت کا انتازہ ہو چکر تھا سنی مجھے چنتہ نہیں ہے کہ میں جیویت رہوں یا نہیں رہوں میری لبی عمر رہی ہے اور میں یہ اس پر مجھے اگر گورت کسی جیس پر ہے تو اس پر ہے کہ سارا جیون میرا سیوہ میں گیا اور جب میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتہ میرا ہے وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو جیویت کرے گا اس بھاشا کے صرف چوبیس گھنٹے کے اندر یعنی اکتیس اکٹوبر انیس سو چور آسے کے دن شام کو خبر آتی ہے کہ دیش کی پردار منتری اندرہ گاندھی نہیں رہی ان کے اپنے دو سکھ گارڈز نے کولی مار کر ان کی ہتھیا کر دی دیش کے لوگ سند رہ گئے دوردرشن پر ان کی موت کی خبر سناتے وقت نیوز پریزنٹر سلمہ سلطان بھی اپنی آنکھوں سے آسوں کا سہلاب امرنے سے روک نہیں پائی بعد میں انہوں نے بھی ایک انٹریویو میں بتایا کہ اس وقت انہوں نے کیسے حالات ہو سبھائی اور اس طرح انڈیا اس انڈرا اور انڈرا اس انڈیا نارے کا بھی انت ہو گیا نمازکو موسیقا شریشت بھارت شریشت بھارت